موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محضرم ناظرین ہم مدینہ طیبہ کی کچھ فجیلتیں دیکھ رہے تھے ابھی کچھ باتیں فجیلت سے متعلق رہ گئی ہیں اسے بھی سماعت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ نے کہا مجھے ایسے گاؤں کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا ہے جو بستیوں کو کھا جاتا ہے لوگ اسے یسریب کہتے ہیں اور وہ مدینہ ہے جو خراب لوگوں کو ایسے ہی باہر نکال دیتا ہے جیسے بھٹھی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے رواہ البخاری و مسلم مدینہ کی گزہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے پروردگار ہمارے نزدیک مدینہ کو ایسے ہی محبوب بنا دے جیسے مکہ ہے یا اس سے بھی زیادہ اے مولا ہمارے مدع اور سا میں برکت دے دے اور ہمارے لیے درست کر دے اسے نیز مدینہ کا جو بخار ہے اسے دوسرے شہر جحفہ منتقل کر دے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ نے فرمایا اے پروردگار مدینہ میں مکہ سے دو گنی برکت دے دے مدینہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت شدید تھی انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے مدینہ واپس آتے تھے تو آپ مدینہ کی دیواروں کی طرف دیکھتے یعنی مدینہ کے درو دیوار پر نظر کرتے اور اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے اور اگر کسی دوسرے جانور پر سوار ہوتے تو اس کو مدینہ کی محبت کے سبب اور ایڑ لگایا کرتے تھے تاکہ مدینہ میں جلدی پہنچ جائے مدینہ طیبہ کے کچھ نام جو اس سے پہلے مختصراً بیان کیے گئے تھے اور مزید کچھ نام دیکھتے ہیں جو نام تو ہیں اور مدینہ کی عظمت کی دلیل بھی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نام اپنے زبان مبارک سے ذکر کیے ہیں بعض لوگوں نے تو مدینہ کے سو سے زائد نام ذکر کیے ہیں اندازہ کیجئے اس شہر کی عظمت کا کہ سو سے زائد نام ہیں یہاں کچھ جو مشہور نام ہیں ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں ایک نام تو مدینہ ہے جسے ہر کوئی جانتا ہے ہجرت کے بعد اسی نام کو سب سے زیادہ شہرت ملی ہے اور بہت سے لوگ یہی نام جانتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی نام نہیں جانتے ہیں قرآن پاک میں بھی اس نام کا تذکرہ ہے اور حدیث رسول میں بھی متعدد مقامات پر اس نام کا ذکر آیا ہوا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا مَا کَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَتِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابُ اَنْ يَتَخَلَّفُوا الْرَسُولِ اللَّهِ سورہ توبہ آیت نمبر 120 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم حبب اِلَيْنَا الْمَدِينَةِ كَحُبِّنَا لِمَكَّةِ اَوْ اَشَدَّ حُبَّا اے اللہ تو مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ویسے ہی کر دے جیسے مکہ کی محبت ہے ان دونوں ناموں کا ذکر احادیث میں آیا ہوا ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ طیبہ ہے یہ طیبہ ہے یہ طیبہ ہے امام مسلم کی روایت ہے ابو حمید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تبوک سے واپس آ رہے تھے یہاں تک کہ ہم نے جب مدینہ کو دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہادی ہی طابہ ہادی ہی طابہ یعنی یہ طابہ ہے ایک اور نام ہے الدار والایمان ان دونوں ناموں کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت میں آیا ہوا ہے والذین تبوؤ الدارا والایمانا من قبلہم اور وہ لوگ جنہوں نے دار اور ایمان کو اپنے دل میں بس آیا ہے ان سے پہلے اور ایک نام مدینہ کا ہے الدرع الحسینہ اس نام کا ذکر اس حدیث میں ہے جسے امام احمد نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناظرین کرام ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محترم اور متعدد نام والے شہر کے حدود بھی جانتے ہیں حدود جسے حدود مدینہ کہتے ہیں یا حرم مدینہ کہا جاتا ہے مدینہ کی بہت ساری خصوصیات اور خوبیاں ہیں مکہ مکرمہ کی طرح یہ بھی شہر حرام کہلاتا ہے یعنی مخلوقات کے لیے پر امن جگہ پس یہاں کسی کا خون بہانے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی یہاں کوئی شکار کیا جائے گا کسی بھی جانور کی جان نہیں لی جائے گی حتیٰ کہ یہاں کا کوئی درخت بھی نہیں کاتا جائے گا جو خدرو درخت ہیں انہیں کاتا نہیں جا سکتا ہے البتہ جو کھیتی وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے گھاس خوص تو کاتے جا سکتے ہیں اور جو خدرو نہیں ہوتے ہیں جن کی کاشت کی جاتی ہے انہیں کات سکتے ہیں لیکن خدرو گھاس خوص بھی آپ نہیں کات سکتے ہیں مدینہ کا تقدس اور مدینہ کی حرمت مختلف روایتوں میں وارد ہے انہی میں سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام کیا اور اسے مقدس بنایا اور میں نے مدینہ کو اس کے دونوں طرف موجود سیاہ پتھری لی سرزمین کے بیچ کی جگہ کو حرام قرار دیا ہے چنانچہ یہاں کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا یعنی جنگ نہیں کی جائے گی لڑائی نہیں کی جائے گی جنگ کے لیے کوئی ہتھیار بھی نہیں اٹھایا جائے گا اور نہ ہی کوئی درخت کاتا جائے گا سوائے اس کے جو بطور چارہ استعمال ہو امام مسلم نے اسی روایت کیا ہے اور اس کے بعد حرمت مدینہ کی پامالی پر بہت ساری آدیث میں اس کی وعیدیں آئی ہوئی ہیں انہی میں سے ایک وہ روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیر سے لے کر سور پہاڑ تک مدینہ محترم ہے عیر سے لے کر سور پہاڑ تک یہ مدینہ کے حرم ہے یہ محترم ہے جس نے یہاں کوئی بدعاتی اجاد کی یا کسی بدعاتی کو پناہ دیا تو اس پر اللہ کی اور ملائکہ کی اور سارے لوگوں کی لانت ہو روز قیامت اس کی کوئی بھی فرج اور نفل عبادت قبول نہ ہوگی حرم مدینہ کے حدود کی تحدید پورب اور پچھم سے یا اس کی سمت کی طرف سے اس حدیث کے دریئے سے کی گئی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مدینہ کے دونوں لابا یعنی سیاہ پتریلی زمین کے درمیان والی جگہ کو حرام کرتا ہوں یعنی اسے محترم بتاتا ہوں بیان کرتا ہوں حرہ واقم یعنی حرہ شرقیہ اور حرہ وبرہ یعنی حرہ غربیہ یعنی مغرب اور مشرق دونوں جانب سے تحدید ہو گئی اور ادھر عیر اور ثور پہاڑ کے جریعے سے اتر اور دکھن کی تحدید ہو گئی گویا کہ چاروں سمت کے حرم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تیہ کر دیئے گئے ہیں اب اللہ کے عیر جو عیر کا ذکر آیا ہوا ہے حدیث میں المدینہ حرم ما بین عیرن الى ثور کہتے ہیں عیر مدینہ کے جنوب میں واقع ایک معروف و مشہور پہاڑ کا نام ہے اور ثور جبل احد کے پیچھے ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جو کی شمال غرب میں واقع ہے سرکاری طور پر حرم مدینہ کے مکمل علاقے کی تحدید کر دی گئی ہے چنانچہ چاروں طرف سے خوص والی شکل میں ستون بنا دیا گیا ہے ایسے اور اس پر آپ دیکھیں گے تو دو طرح کی پینٹنگ کی گئی ہے اور وہ نمائیہ ہے اور اس سے ہر کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اب مدینہ کا حرم شروع ہو گیا ہے اور اس کے اندر کے تمام حصے واضح کر دیے گئے ہیں حدود اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر آج بھی نمائیہ ہیں اور اس کا اندازہ ہر کوئی کر سکتا ہے مدینہ منورہ کے کچھ جو مشہور اماکن ہیں جنہیں اماکن شرعیہ کہا جاتا ہے یعنی زیارت کی جو جگہیں ہیں جو مشروع ہیں جن کی باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے جن کی زیارت ثابت ہے انہیں زیارت شرعیہ کہا جاتا ہے یعنی شرعی زیارت آپ وہاں جائیں گے اس کی زیارت کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا باقی مدینہ میں اور جگہوں پہ آپ گھوم نہ ٹہل نہ ہو آپ گھوم ٹہل سکتے ہیں لیکن وہ زیارت شرعیہ نہیں ہیں یعنی شرعی زیارت کی جگہیں نہیں ہیں تاریخی طور پر آپ کو گھومنا ہے آپ گھوم سکتے ہیں مدینہ شہر کی زیارت آپ جہاں چاہیں کر سکتے ہیں لیکن شرعی زیارت کل ہم آپ کے سامنے ابھی بیان کریں گے جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے تو زیارت کی جو جگہیں ہیں جنہیں اماکین شرعیہ کہا جاتا ہے ان میں سب سے پہلے مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے یعنی مسجد نبی ہے اور اس کے بعد مسجد قبع ہے اسی طریقے سے مقبر بقی ہے اور مقبرا شہداء احود ہے یہ چار اماکین ایسے ہیں جن کی زیارت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زیارت کی ترغیب دی ہے اور آپ ان کی زیارت کریں گے تو آپ کو سواب ملے گا یہاں ایک خاص بات میں یہ بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کی نیت سے آپ مدینہ کا سفر کر سکتے ہیں لیکن کسی مقبرے کی زیارت کی نیت کر کے آپ سفر نہیں کر سکتے ہیں اس لئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحالہ الا الہ الا ثلاثت مساجد المسجد الحرام و مسجد حذا والمسجد الاقصا کی زیارت کیا قصد کر کے نہیں نکلا جائے گا سوائے تین مسجدوں کے ایک تو مسجد حرام ہے اور ایک یہ میری مسجد یعنی مسجد نبی اور یہ ایک مسجد ہے مسجد اقصا انہی تین مساجد کی زیارت کر سکتے ہیں آپ اس کے لئے سفر کر سکتے ہیں البتہ جب آپ مسجد نبی کی زیارت کے گرس سے سفر کر کے مدینہ پہنچ جائیں تب پھر آپ کے لئے اور دیگر اماکن کی زیارت مشروع ہو جاتی ہے اور وہاں آپ زیارت کے لئے سفر کر سکتے ہیں مدینہ میں آپ ان کی زیارت پہ جا سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے مسجد نبی میں تو اس کی نماز کا ثواب بھی کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلات فی مسجدی هذا افضل من الف صلات فی ما سوا الا المسجد الحرام کہ میری اس مسجد میں نماز کا ثواب دیگر مساجد کے مقابلے میں ہزار نماز کے برابر ہے سوائے مسجد حرام کے اب سب سے بڑی زیارت کی جو جگہ ہے مسجد نبی ہے اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم زیارت کے آداب سے بھی واقف ہوں کہ اس کے آداب کیا ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد کی زیارت کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے کسی بھی مہینے یا کسی بھی ٹائم آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں البتہ اس کی زیارت کے وقت کچھ آداب کی پاسداری کرنی چاہیے سب سے پہلے تو یہ کہ آدمی پاک صاف ہو آدمی باوضو ہو آدمی خوشبو لگا کے جائے اور نہایت وقار اور سنجیدگی کے ساتھ خوشو اور خضو کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے زیارت کے لیے نکلے دوسرے نمبر پر جب مسجد نبی میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اللہم اغفر لی ظنوبی وافتح لی ابواب رحمتک یہ کہتے ہوئے سب سے پہلے اپنے داہنے قدم کو مسجد میں رکھے اور چاہے تو اس دعا کی جگہ یہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے اور مسجد سے جب نکلے تب یہ دعا پڑھے بسم اللہ تیسرے نمبر پر جب مسجد نبی میں داخل ہو جائے یا کسی بھی مسجد میں جائے تو وہاں دو رکعات تحیت المسجد ادا کرے اگر بھیڑ نہ ہو تو بہتر ہے کہ آدمی ریاض الجنہ میں جا کے پڑھے جس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ثابت ہے لیکن اگر بھیڑ ہے تو وہ کہیں بھی مسجد کے کسی بھی حصے میں دو رکعات تحیت المسجد ادا کر لے اب اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں داخل ہوا انہا دھاب کے ساتھ اور تحیت المسجد اس نے ادا کر لی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو حجرہ تھا وہ مسجد کی توسیع میں شامل ہو گیا اور وہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے سب سے پہلے جب آدمی وہاں جائے گا قبر کے سامنے تو اس کے بائیں ہاتھ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر آئے گی اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر اور تیسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر ملے گی اور ان تینوں لوگوں کی قبر کی زیارت کرے اور یہ ایک مستحب عمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زور القبور فإنہا تذکر الآخر کہ قبروں کی زیارت کیا کرو اس لیے کہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوگی ذرا سوچئے کہ کوئی آدمی اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو کیا اسے آخرت کی یاد نہیں آئے گی کیا وہ یہ نہیں سوچے گا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آگئی ہے تو ہمیں اور آپ کو کیوں نہیں آئے گی اور ان کے عظیم ساتھیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب موت آئی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یا اور دیگر لوگوں کو جو وفات پا چکے ہیں تو آخر آدمی کیوں نہیں آخرت کی طرف لوٹے گا اور دل میں اس کے نرمی کیوں نہیں آئے گی واضح رہے کہ جب آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کریں تو آپ کا عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے اور آپ یہ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں ہو رہی ہے بلکہ عبادت خالص اللہ وحدہ لا شریک کو زیبہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اپنی جان سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نگاہوں میں ہمارے جان و مال ہمارے ماں باپ سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں تو یہ عقیدہ تو رہے لیکن عبادت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی معنی میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ عبادت اللہ تبارک تعالی نے اپنی ذات کے ساتھ خاص کر رکھا ہے نفع اور نقصان پہنچانا اللہ تبارک تعالی کا خاصہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کوئی حصے داری نہیں ہے اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اللہ تبارک تعالی فرماتا ہے کہ قل لا املک لنفسی نفع ولا ذرہ الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لستقسرت من الخیر اللہ تبارک تعالی نے سور اعراف آیت نمبر 188 میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور کہا کہ آپ خود ہی کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لئے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں مگر اتنا ہی جتنا اللہ تبارک تعالی چاہے اگر میں غیب کی بات جانتا تو بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان کبھی پہنچتا ہی نہیں میں تو محج درانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اب آپ اندازہ کیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ خود اپنی زبان مبارک سے کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں اللہ تبارک تعالی نے کہا جب کہ اپنے قریبی رشتہ داریوں کو تم دھراؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خریش والوں کو جمع کیا اور اس کے بعد جو بات کہی تھی اس سے بھی ہمارے اس موقف کو تقویت ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کے فرمایا کہا اے بنو قعب بن لوئی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اے بنو مرہ بن قعب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اے بنو عبد شمس اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اے بنو عبد مناف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اے بنو حاشم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اے بنو عبد المطلب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اے فاطمہ بنت محمد خود بھی تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اس لیے کہ میں تمہارے لئے اللہ کی جانب سے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں ہاں سوائے تمہاری اس رشتہ داری کے جس کی میں مکمل رعایت کروں گا اور تمہارے ساتھ صلح رحمی کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں سلینی ما شیعتی کہ دنیا میں جو کچھ مجھ سے ماغنا چاہتی ہو ماغ لو لیکن آخرت میں میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا ہوں اس لیے کہ آخرت میں اپنے اپنے اعمال کام آئیں گے اور کوئی رشتہ داری کوئی ولا کوئی اور معاملہ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی صورتحال ہے کہ وہ اپنے لئے بھی خود کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں سوائے اس کے جو اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو دوسروں کے لئے بدرج اولا آپ کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے ہیں صرف یہ اختیار اللہ تبارک تعالیٰ کو حاصل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قطعان شامل نہیں ہے کسی کو نواز دینا کسی کو محروم کر دینا کسی کو بھلائی پہنچانا کسی کو بھلائی اور نقصان سے بچا لینا یا صحت اور بیماری دینا کسی کو اچھا کرنا کسی کو بیمار کر دینا کسی کو روزی دینا کسی کی روزی چھین لینا یہ سب کام اللہ تبارک تعالیٰ کے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل نہیں ہیں ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا بھی علم حاصل نہیں تھا جب آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لئے جائیں تو ضرور یہ بات گہن میں تازہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم حاصل نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہیے کہ اگر میں غیب جانتا تو لستقصر تو من الخیر ساری بھلائیاں میں سمیت لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز حاصل نہیں تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ذَرَّا وَلَا رَشَدًا آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی نقصان یا کسی بھلائی کا مالک نہیں ہوں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْعٌ وَلَا ذَرَّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَقْسَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ اللہ تعالیٰ نے بارہا اس بات کی وضاحت فرمائی کہ آپ نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے ہیں آپ گہب نہیں جانتے ہیں صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اعلان کرنے کا حکم دیا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكِ اِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَا إِلَي آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں نہ ہی تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں ملک ہوں میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وہی آتی ہے اس کی پیروی کرتا ہوں لہذا قبر نبی کی زیارت کرنے والے پر یہ ایمان رکھنا واجب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صفات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں جو خوبیاں دی ہیں وہ مسلم ہیں ہم اپنی طرف سے کوئی زائد صفات نہیں دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا رویہ کتنا مضحقہ کھیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ آپ گیب نہیں جانتے ہیں میں گیب نہیں جانتا ہوں میں کسی کا نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہو مالک آپ گیب جاننے والے ہو یہ ہمارا رویہ انتہائی مضحقہ کھیز ہے ہمارا وقت یہیں پورا ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے اپیسیوٹ میں باقی باتیں پیش کی جائیں گی اب ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی